اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا واقعہ حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایسا ایک راز واقعہ ہے جو آپ سن کر آپ کے ذوح کو اتمنان ضرور ملے گا حضرت علامہ قبال کا ایسا واقعہ جس کو سن کر بہت سے لوگوں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے کیونکہ یہ واقعہ بہت خفیہ واقعہ تھا جس کو علامہ قبال نے خود راز رکھا تھا اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو راز ہی رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے محلوب کی خدمت کیونکہ حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی شائر و شاری میں محلوق خدا کی کئی طرح سے مدد کی اور ہر مسلمان میں ایمان کی شمعہ کو اجاگر کیا تو دوستو اس کا انام کیا ملا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے محبوب ولیوں کا ساری تو آج کی ویڈیو کے زیر نظر میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑے جائیں گے اور آپ بھی علامہ قبال کی شخصیت کو سمجھ جائیں گے تو ویڈیو کا آغاز سے قبل چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوستوں کو کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گنٹی کے بطن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ایسی اچھی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں دوستو چھوٹی سی گزارش ایک اور ہے میرے دوست کا بھی ایک چینل ہے ٹیکنیکل انجم کے نام پر اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو بھی واج کریں ناظرین حضرت علامہ قبال کے خادم فرماتے ہیں اچانک ایک رات کیا ہوا کہ میں حسب ممول اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک علامہ قبال اپنے حجرے سے باہر آئے اور میرے کمرے کی طرف رات بارہ یا دو بجے کا ٹائم ہوگا آئے اور مجھ کو کہا کہ جاؤ میرے پاس کوئی دو مہمان آئے ہیں ان کے لئے بازار سے لسی لے کر آؤ میں سوچنے لگ پڑا کہ میں اس وقت لسی کہاں سے لے کر آؤں گا تو میں اور میں کرتا بھی کیا کیونکہ حکم کی تعمیر میرے لئے لازم تھی میں حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کی بات ختم ہونے کے بعد چل پڑا اور بزار نکل پڑا میں نے دیکھا کہ کوئی بھی دکان اس وقت نہیں کھلی تھی سب دکانیں بند تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک دکان کھلی تھی جو وہاں پہلے تو موجود نہیں تھی اب یہ کہاں سے آگی اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ خود ہی لسی بنا رہا تھا میں نے اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے ہی کہہ دیا کہ آپ کیا لسی لینے آئے ہیں میں پھر حیرت زدہ ہوا اور اس کو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں لسی لینے آئے ہوں اس نے کہا آپ لسی لے جائیں بس تو میں نے کہا اس کے کیا پیسے لیں گے آپ تو علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کے خادم کو اس دکاندار نے کہا بس تم لسی لے جاؤ ہمارا اور علامہ قبال کا چلتا ہے تو میں لسی لے کر جب گھر واپس آیا تو حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ نے لسی لی اور فرمایا جاؤ تم بعد میرا ویٹ کرو تو جیسے ہی میں باہر آیا اندر حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ اور اس مہمان کے کے ساتھ بہت بات چیت ہوئی تو بات ختم ہونے کے بعد جب وہ مہمان جانے لگے تو میں بھی نے بھی دیکھا کہ اب وہ مہمان جانے لگے ہیں جب وہ مہمان دروازے سے باہر آئے تو حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کو میں نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ کر آتا ہوں آپ اندر جائیں جیسے ہی میں نے دروازہ لگایا وہ مہمان نے قدم باہر رکھا میں نے دروازہ لگا کر جب ان کو دیکھا تو وہ ان کا ایک قدم دروازے سے باہر تھا اور دوسرا قدم گلی کے اس کونے پر میں یہ منظر دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا اور پھر اس مہمان کے پیچھے دور پڑا جیسے ہی میں گلی کے دوسرے کونے پر گیا میں نے کیا دیکھا کہ وہ مہمان وہاں سے گائب تھے اور جب میں نے بزار آ کر دیکھا تو وہ دکان بھی وہاں موجود نہیں تھی میں فوراً حیرت زدہ ہوا اور حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور میں سارا ماجرہ آپ کو سنا کر میں نے کہا کہ میں نے آپ کی پوری عمر آپ کی خدمت کی ہے میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا تو پلیز مجھ کو بتائیں کہ وہ جو رات کو دو آدمی مہمان آئے تھے وہ کون تھے حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ نے بتانے سے انکار کر دیا میں نے بہت ہی حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کی منتے کی تو حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک شرط پر بتاؤں گا تم کو سب سے پہلے وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤگے تو اس کے خادم نے رحمت اللہ علیہ کے خادم نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ راز نہیں بتاؤں گا حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو وہ مہمان اندر بیٹھے تھے وہ خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے اور جو بزار لسی بنا رہے تھے وہ حضرت داتا گنجے بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے تو حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کے خادم نے فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں اور حیرت زدہ ہوا اور حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا یہ بات تم نے وعدہ کی ہے کسی کو مت بتانا تو دوستو آپ جان گئے ہوں گے کہ حضرت علامہ قبال رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کیسی بڑی شخصیت تھی آپ شاعر مشرق تھے آپ نے اپنے شاعر شاعر شاعری کے ذریعے مسلمانوں نوجوانوں کے دلوں میں ایسا ایمان کا جذبہ پیدا کیا اور آپ کی شاعر شاعری آج بھی مقبول ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم